نمسکار دوستو ہندی نیجو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ جو سکشک بھرتی کی نئی سوچی بنانی ہے اس میں اتر پردیش سرکار پوری طرح سے فرش چکی ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ اب کریں گیا دراصل دوستو ہوا کیا تھا ابھی پچھلے ہفتے اتر پردیش کی جو ہائی الاباد ہائی گوٹ ہے یہاں سی ڈبل بینچ نے ایک فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ جو انہتر ایر سائے ایک سکشکوں کی بھرتی ہوئی تھی اس میں کچھ گڑبڑی ہے اور اس کی نئے سیرے سے سوچی بنائی جائے اور پھر ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے یہ فیصلہ آیا تو ابھی اس میں یہ ہے کہ سرکار جو اتر پردیش سرکار ہے اس نے یہ بولا ہے کہ اس اتر پردیش ہائی کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے الاباد ہائی کورٹ کا اس فیصلے کے اگنسٹ یہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے ان کا کہنا ہے اتر پردیش سرکار کا یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو نہیں جائیں گے اب اس میں لیکن جو نقصان ہو رہا ہے جو ابھیرتی تھے مطلب جو سیلیکٹ ہو گئے تھے ان کا بھی نقصان ہے اور جو اس میں کچھ لوگ سیلیکٹ نہیں ہوئے ان کا بھی نقصان ہے تو آخر ان دونوں کے بیچ کیسے سمنوے بنے گا آخر ان کو کیسے ان کو نیائے ملے گا یہ اتر پردیش سرکار کے لیے ایک فانس بن چکی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس میں ستائیس پرسنڈ ریجرویشن جو او بی سی کو ملنا چاہیے تھا ان کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو نقصان ہوا ہے وہ ایس سی ورک کو جو آرکشوں ملنا تھا ایکیس پرسنڈ ان کو بھی نقصان ہوا ہے دراصل دوستو ہوتا گیا ہے مان لیے سو مارکس سو مارکس لانے دے اب سو مارکس لانے کے لیے سب اپنی اپنی محنت کرتے ہیں ایک کٹ آف آتی ہے اس کے ساتھ آرکھان ملتا ہے تو کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو سامانی ورک کے برابر محنت کر لیتے ہیں ان کو اتنے ہی مارکس مل جاتے ہیں کچھ ایسی کارڈیڈیٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ان کے بھی مارکس بہت اچھے آ جاتے ہیں سامان ورک کے برابر آ جاتے ہیں تو ابھی جو سوچی بنی تھی جس کے دم پر وہ بھارتیاں ہوئی تھی اس میں یہ کر لیا گیا کہ جو جن بچوں کو آرکشت ورک کے بچوں کو مارکس زیادہ آئے ان کو اس کو آگے شفٹ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا مطلب ان کو ان ریزر کوٹے سے مل جانی چاہیے تھی جوب لیکن ان کو مان لیا گی کہ ریزر کوٹے سے ہی یہ آ گئے ہیں مطلب کی ان کو اگر آگے نکل گیا ان کے مارکس آرکشان کوٹے سے اوپر کے ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے یہ ان ریزر کوٹے کے ہیں تو اس سے کیا ہوتا او بی سی ورک کے کچھ لوگوں کو اور جوب مل جاتی ایسی کانڈیڈیٹ جو ہیں ان کو اور جوب مل جاتی لیکن جو ادھکاریوں نے کام کیا یہ گلت کر دیا تو اس سے کیا ہوا کی او بی سی کا ہو گیا نقصان یہ او بی سی میں ہی رہ گئے ان کو او بی سی کانڈیڈیٹ ٹیپ مان لیا گیا اور ایسی کانڈیڈیٹ کو ہی مان لیا گیا تو جو اوپر کے بکتی تھے جن کے مارکس زیادہ آ گئے تھے وہاں پر پوری طرح سے آرکھن جڈ کو نہیں ملتا ہے ان لوگوں کو جوب مل گئی اور وہ اپنے چار سال سے نوکری بھی کر رہے ہیں اب سمسیہ یہاں پر یہ آ گئی ابھی جب ہائی کورٹ نے فیصلہ لے لیا سمسیہ یہ آ گئی کہ نئے سیرے سے سوچی بننی ہے وہ بھی نبی دن کا سمیں ہے اب جب نئے سیرے سے سوچی بنے گی تو جو لوگ آرکھن جن کو سامل کر لیا گیا ان کو اس سے باہر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جو اوپر کے لوگ جو آرکھن والے نہیں ہیں ان کی جوب پہ خطرہ آ جائے گا اب اس میں ان کا تو کوئی گلتی ہے نہیں کیونکہ چین آپ لوگوں نے کیا نیوکتی آپ لوگوں نے کری اس میں ان کی کیا گلتی آپ نے سوچی صحیح نہیں بنائی ہے اب کچھ لوگوں کو جواب تو مل جائے گی نئے لوگوں کو جو آرکھن والے ہیں ان کو جوب ملے گی لیکن جو لوگ اب جوب پہ چکے جو ان کی جگہ جوب کر رہے ہیں آرکھن کھوٹے کی جگہ جو آہ جو کر رہے ہیں سامانے ورک کے لوگ ان کی کیا سمجھا ہے ان کو کہاں اجیسٹ کرو گے ان کو کیا نوکری سے اب نکالو گے وہ چار سال سے نوکری کر رہے ہیں اس میں ان کی تو کوئی گلتی ہے نہیں انہوں نے تو کوئی سوچی بنائی نہیں انہوں نے تو اپنا اگزام دیا اور اپنے سے رکھ کیا اور ان کو جوب دی اب یوگی سرکار کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب ان کا کریں کیا یہ صحیح بات ہے کہ ان کا کیا کریں اچھا اب یوگی سرکار کے ساتھ چلو سمجھیں جو ہے وہ تو ہی ہے اس میں ان عدکاریوں کے لئے کیا کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ کم سے کم نام ان کے سارجونک ہونے چاہیے جنہوں نے یہ سوچی بنائی تھی اس وقت کیونکہ گلتی تو ان کی یہ نا انہوں نے تو آرکھن کھوٹے کو دکت کر دی اور دے دیا لوگوں کو جوب جو آرکھن نہیں تھے ان سے سوال کون کرے گا کہ ان لوگوں کو خلاف مقدمہ نہیں چلنا چاہیے ان کو بھرتے ان کو جیل کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے کہ آخر آپ نے گڑبلی کری کیوں لوگوں کے کریئر کے ساتھ کھلوال کیا کیوں ایک ایک چیت تو ہے کسی بھی سرکار کو گرانے میں بہت بڑا ہاتھ ان بابووں کا ہوتا ہے جو اس طرح کی گڑبلی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سرکار چلی جاتی ہے لوگوں کا غصہ سرکار کیگنس پھوٹتا ہے اور گلتی کرتے ہیں یہ بابو اب ان لوگوں کے ساتھ دکت ہو گئی جن کو آرکھن کا فائدہ نہیں ملا اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کے لئے بھی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لئے بھی دکت ہے جن کو نیوکتی مل گئی ہے ان آرکھت لوگوں کی جگہ پر جوب مل گئی ہے جو ملنی چاہیے او بی سی ایسی کو جوب وہ مل گیا سامان ورک کے لوگوں کو جوب ایک یہ سمجھ سے ہے اب اس کو سلیانا یوگی سرکار کے لئے بہت کٹھین کام ہے بہت زیادہ دکت ہونے والی ہے اب یوگی سرکار کو سمجھ ہی میں نہیں آرہا ہے آخر اب یوگی سرکار کو جو آپات میٹنگ بلا رہے ہیں ان کو بلانا چاہیے ان ادھکاریوں کو لے کر کے بتائیے اب اس میں کیا کریں آپ لوگوں نے جو کیا ہے آپ کے اوپر آخر کیس کیوں نہ چلایا جائے اور نام سارجونک ہونے چاہیے یہ بلکل ویسے ہی نام سارجونک ہونے چاہیے ان ادھکاریوں کے جیسے کی ابھی لکناؤں میں بارس جب کافی زیادہ ہو رہی تھی تو یہ گھٹنا ہوئی تھی کچھ لڑکے تھے جو بارس کے پانی جو گندہ پانی ہوتا ہے اس پانی میں ایک یوگتی کو گرا دیا تھا اس کے ساتھ چھڑکھانی کری تھی تو یوگی عدیتنات نیجی نے دو لڑکوں کے نام تو صدن کے اندر لیے تھے باقی تکال جو وہاں کی جو پولیس ہے اس نے ترند کارروائی شروع کری اور دس سے پندرہ لوگوں کے نام سارجونک کر دیئے تو اس سے سبیر کو پتہ لگیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ جو گھرلت کر رہے ہیں ایسے ہی ان بابوں کے نام بھی سارجونک کرنے چاہیے کہ یہ جو گھرلی ہوئی ہے اس میں ان ان لوگوں کے نام ہیں یہ یہ لوگ سامل تھے اور اب ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اور یہ جیل جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے پاردرستی ہونا چاہیے دکھنا چاہیے کہ ہاں ان کے ساتھ یہ کرنا ہے تاکہ ایک نجیر پیس ہو جائے ان ادھکاریوں کے خلاف کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بس کسی کا بھی کریئر ہم نے خراب کر دیا بھائی سبھی لوگوں کا کریئر ایک بہت مائنے رکھتا ہے پورا جیون ان کا لگا ہوتا ہے اس پہ آپ کچھ بھی کر دیں گے جب آپ کی اچھا آئی آپ نے آرکشنوں دے دیا آپ کی اچھا آئی آپ نے آرکشنوں کاٹ لیا آپ سے سوال جب آپ کرے گا کون تو اس لئے ان ادھکاریوں کو بلکل ٹائٹ کر دینا چاہیے آخر ایسا کیوں کیا اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی کرنا چاہیے کہ ان کا جو بھی ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ان کو بینیفٹ ملنے والے ہوں اس کو بھی پنر ویچار کرنا چاہیے کہ ان کو دیں یا نہ دیں کیونکہ آخر یہ جو بھرپائی ہے یہ کون کرے گا سرکار اپنی جب سے کرے گی یا ان بابووں سے بھی کچھ کٹوتی کرے گی اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ آخر بیچ کا فیصلہ آتا کیا ہے کیا ان لوگوں کی جوب جائے گی ان سامانے ورک کے لوگوں کو جو ابھی جوب کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے یا سرکار ابھی تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں جائیں گے اگر سپریم کورٹ نہیں جائیں گے تو بیچ کا کوئی راستہ لے کر آئیے نے تو سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالیے کہ بھائی ہائی کورٹ نے یہ دیا ہے فیصلہ اس کو کچھ اگر بدل جائے تو سرکار کو راحت مل جائے گی تو جب سرکار نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانے والے سپریم کورٹ تو اس کا مطلب راستہ نکالنا پڑے گا اور یہ بابو گوہوں کو اگر کاریوائی نہیں کری جائے گی تو یہ یوگی آدیتنات جی کے لیے پریشانی آگے ایسے ہی پیدا کرتے رہیں گے جو ابھی کر رکھی ہے ہم پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھ رہے ہیں یوگی آدیتنات جی کے اوپر اور ان کی سرکار کے اوپر کسی بھی طرح کا بھشتہ چار کا عروپ نہیں لگ رہا ہے قانون بہستہ کے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا سمال رکھا ہے لیکن ان کے ساتھ جو سمجھ سے آئے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سمجھ سے کہ پیپر لیک ہو جاتا ہے کہیں کہیں نیوکتی میں دکت آ جاتی ہے کہیں اگزام کنڈک نہیں ہو پا رہا ہے کہیں ریجلٹ نہیں آ پا رہا ہے ان کے پریشانی الگی لیول کی ہے ایک دم الگ لوگ روجگار کے لیے چاہتے ہیں کہ روجگار ملے یوگی آدیتنات کے سرکار چاہتے ہیں بھی کہ چلو اچھا روجگار مل جائے آپ کو بھرتیاں بھی لے کر آ جاتے ہیں اب جب بھرتیاں لے کر آ جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کی سمجھ سے آیا جاتی ہیں پتہ لگا اس میں یہ پیپر لیک ہو رہا ہے اور ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ جو پیپر لیک کرتے ہیں اس میں کون ہے جو اس طرح کی نیوکتی جو کرتے ہیں اور اس میں گلبلی کر دیتے ہیں وہ لوگ کون ہیں کسی کو کچھ نہیں مالو جبکہ اگر پیپر لیک ہوتا ہے تو یہ تو بڑا ایزی کام ہے کوئی اتنا کٹھن کام تو ہے نہیں بنی بات ہے اس میں مافیا لگے ہوں گے اور یہ اتنا کٹھن کام تو ہے نہیں پیپر لیک کہاں سے ہوگا آپ وہاں سے سروعات کریے نا جب آپ نے پیپر جہاں سے بن رہا ہے چھپنا تو بات کی بات ہے پہلے تو پیپر بنتا ہے نا وہاں سے اسٹرائٹ کریے جہاں سے پیپر بنا اور پھر اس کے بعد پیپر کی چھپائی ہے پیپر جہاں بنا وہاں سے پرنٹنگ پریس تک کیسے گئی سوچنا کہ یہ پیپر چھپنا ہے پھر پیپر چھپا وہاں کون کون لوگ سمجھ لیتے ہیں پھر اس پیپر کو سمجھ لے پھر وہاں سے جب چھپائی ہو گئی تو اس کے بعد سنٹر تک آیا ہوگا یہ بھی دیکھو آپ پھر اس کے بعد وہ جب سنٹر پہ آیا گیا پھر بٹے اگزام میں پیپر کہاں رکھا گیا اس کی سرکشہ کیسے تھی اس کو یہ کوئی بہت زیادہ کٹھن کام نہیں ہے اس کو ڈھون پانا کہ آخر پیپر لکھ کہاں سے ہو رہا ہے یہ کیا جا سکتا ہے آخر اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم اتنی بڑی پیپر کرا کہ اسے پا رہا ہے اور دوسرے اگزام کچھ ایسے بھی ہیں جہاں نقل نہیں ہوتی پیپر لکھ نہیں ہوتا آئی ایس وغیرہ کا پیپر دیکھیں یو پی ایسی کے کہاں پیپر لکھ ہوتا ہے تو آخر جب وہ اگزام ہو سکتا ہے تو کیا اتر پہ تے سرکار اپنے اگزام نہیں کروا سکتی ہے بینہ پیپر لکھ ہوئے آخر لوگوں کے نوکری دینا ہے میں ان مافیاؤں کو اوپر کاروائی کرو پیپر لکھ ہو گیا اور سرکار سو رہی ہے ابھی آخر پیپر لکھ ہوا تھا تو اس کا ہوا گیا آج تک کسی کو نہیں پتا لگا کی کچھ ہو گیا کچھ اس کا یہ آؤٹکم رہا اسے کے ساتھ یہ جو انہتر اجال لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے اب سوچئے اس میں ان لوگوں کے لیے کیا بیٹھ رہی ہوگی جو اس وقت سوچی جوب کر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری اب جوب جا سکتی ہے اب وہ چار سال اپنے دے چکے اب وہ کیا کریں گے ان کے آگے کسی بھی طرح کا کوئی راستہ دکھتا ہے سوائے وہ رو سکنے ہیں اس وقت اب وہ کیا کریں گے ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری نوکری چلے جی آئے گی ان کا تو بی پی اوپن نیچے ہو رہا ہوگا اس طرح کی جو حرکت ہوئی ہے اور کسی کو اگر کوئی فرق نہیں پڑھا ہوگا تو وہ ہیں بابو لوگ جنہوں نے یہ کام کر دیا ہے کسی بھی طریقے سے ان کو فرق نہیں پڑھنا ہے چاہے ان کے لیے عادت ناجی کی سرکار رہے یا چلی جائے ان کو تو ویسے ہی کام کرنا ہے چاہے وہ پھر اکلیس یادہ کی سرکار آ جائے یا مایہ وطی کی سرکار آ جائے یا کسی اور کی آ جائے اس سے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے اس سے فرق پڑھتا ہے دو ہی جگہ جس کے سرکار ہوتی ہو سرکار چلی جاتی ہے لوگوں کے اندر ہوتا ہے غصہ اور دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ نوکری تو ان کی ہے کر رہے ہیں تو ہٹائے جاؤ گے اور ہٹائے جاؤ گے تو دوسرے لوگوں کو جوب ملے گی تو جن لوگوں کو جوب ملے گی آخر ان کا چار سال کا نقصان ہو گیا کیونکہ چار سال بعد اب آپ ان کو جوب دو گو نا جو چار سال پہلے ہو جانی تھی وہ اب بعد میں ہوگی تو یہ تو بہت زیادہ دکھت ہے اور اس کے خلاف اگر کڑی کارروائی ہو جائے گی اور وہ ایک نجیر پیس ہو جائے لوگوں کے لئے تو یہ سائد اس میں کچھ کم ہی آ جائے گی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ابھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یوگی عدد ناجی نا پوچھا نہیں ہوگا کہ یہ آخر گڑھوڑی کیسے ہوئی ہے اور یہ بھی سوئر ہے کہ جو لوگوں نے کام کیا ہوگا وہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ نہیں سر بلکل سب کو صحیح ہے اس میں سمیدان سمود ہے ہم نے تو کام ویسے کیا ایک طرف سمیدان رکھا دوسری طرف سوچی بنائی دیکھتے دیکھتے کچھ اسی طرح کا مطلب ان کو سمجھا دیا گیا ہوگا اور یہ گربلی ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے ان کے جو منتری ہیں بیسک سکشا والے چوتر پر دیش کے سندیب سنگھ وہ بھی گول مول بول رہا ہے ابھی تو بول رہا ہے کہ ہم سب کو نیائے دیں گے اب یہ نیائے دیں گے کیسے اس کا کوئی فارمولا لے کر سامنے رکھ نہیں پائیں کہ ہم ایسے نیائے دیں گے اور اوپر سے یہ سمجھ لیے کہ سرکار بھی تھوڑا سا ٹائم بھائے کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ابھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے نبی دن والے چیزیں آگے بڑھ جائیں اور ہم کسی طرح کورٹ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے یہ کہہ سکیں کہ معاملہ تو کورٹ میں ہے تو اب اس میں ہم کچھ بول نہیں سکتے ایک ان کو یہ بچنے کا یہ راستہ مل جائے اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ سرکار تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے سپریم کورٹ اور ان کو اگر معاملے کو لٹکانا ہے تو ان کو سپریم کورٹ جانا ہی پڑے گا کیونکہ وہاں جب پہنچیں گے تب یہ معاملہ لٹکے گا ادھا وائز اس کے بارے میں کچھ تو سوچنا پڑے گا ان کو کوئی راستہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس میں کریں گیا کیونکہ کسی کو نوکری تو دینی ہے اور جب نوکری دو گے تو کس کو نکالو گے جس کو نکالو گے اس کی ناراجگی سے ہو تو یہ کریں گے کیا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستے اس پہ اور بھی اپ ڈیٹ آئے گا اور جب اپ ڈیٹ آئے گا تو میں آپ کے لئے لے کر آؤں گا کیونکہ میں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں اس مدد پر جب جس دن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا میں نے تب ہی اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور ساری چیزوں کو وستار سے رکھا تھا اب اس پہ یہ اپ ڈیٹ آیا ہے سرکار کے طرف سے تو میں نے اس پہ دوبارہ یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کو میں کلوزلی مونیٹر کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے تو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آئے گا تو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنیواد